جی حکومتی اداروں پہ لاکھوں کروڑوں روپے کے فنڈز ہوتے ہیں لیکن بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے اس وقت زلہ کانسل ملتان کا جو آفیس ہے حالیہ یہاں پر جو ہے وہ ترکیاتی کام بھی ہوئے تھے ٹائلز ورگ اور دیگر کام بھی ہوئے تھے لیکن یہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر خطرناک اس کی جو وائرنگ ہے اور اس کی سیڑھییں یہاں سے اوپر جا رہی ہیں سیکٹری آر ٹی اے کے روم میں اور جگہ جگہ سے وائرنگ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور کسی بھی حادثے کا کسی بھی وقت کوئی انسان یہاں پر شکار ہو سکتا ہے یہاں پر اس وقت بھی جو ہے وہ سمیل آ رہی ہے بہت زیادہ جو وائرنگ جلنے کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے برا کامیرہ میں اگر آپ کو قریب سے دکھائیں تو تاروں کے اس طرح سے گچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی بھی آ جا سکتا ہے سیڑھیوں سے اوپر جائیں جگہ جگہ بیچ میں جو ہے وہ تاریں جو ہے وہ بکھری ہوئی ہیں کھلی ہوئی ہیں پوائنٹس اس کے یہاں پر بکھرے ہوئے ہیں اور کسی بھی حادثے کا کسی بھی وقت جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے بیلڈنگ کی بات کریں تو جگہ جگہ سے بیلڈنگ بھی جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہوئی ہوئی ہے اور کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے دیگر افسران بیٹھتے ہیں لیکن جو بجلی کی تاریاں اس طرح سے جا بجا بکھری ہوئی ہیں اور جو صورتحال ہے یہاں پر جو وائڈنگ ہے اس کی بھی جو سمیل ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر آ رہی ہے لیکن اس کی کوئی بھی صورتحال درست کرنے والا یہاں پر موجود نہیں ہے اس حوال سے جب اکام سے ہماری بات ہی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فنڈز کی کمی ہے اور کچھ چیزوں کی کمی ہے یہ تمام طرح صورتحال کے جو بہانے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں لیکن دوسری جانب جو ہے ترقیاتی کام بھی بیلڈنگ میں کچھ ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو اہم ضروری کام ہیں وہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہے اور جگہ جگہ سے بیلڈنگ دوبارہ خستہ حالی کا شکار دکھائی دے رہی ہے